حکومت پاکستان نے ائر مارشل احمد شہزاد لغاری کو پاک پزائیہ کا نائب سربراہ مقرر کر دیا انہوں نے 1984 میں پاک پزائیہ کی جی ڈی پی برانچ میں کمیشن حاصل کیا احمد شہزاد لغاری ڈریکٹر جنرل پروجیکٹس کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں ائر مارشل کو شاندار خدمات پر تمغہ امتیاز ملٹری اور ستارہ امتیاز ملٹری سے بھی نوازا گیا ہے ائر مارشل احمد شہزاد لغاری پاک پزائیہ کے نائب سربراہ مقرر ہو گئے ہیں اپنے کریئر کے دوران انہوں نے ایک لڑاکہ سکورڈن اور آپریشنل ائر بیس کی کمانگ کی احمد شہزاد لغاری نے نومبر 1984 میں پاکستان ائر فورس کی جی ڈی بی برانچ میں کمیشن حاصل کیا ائر مارشل احمد شہزاد لغاری ائر ہیڈکورٹرز میں بطورے چیف پروجیکٹ ڈریکٹر اور جی ڈی پروجیکٹس کے علاوہ امریکہ ائر اتاشی کی حیثیت میں خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں ائر مارشل احمد شہزاد لغاری پاکستان ایرانوٹیکل کمپلیکس کامرہ کے چیئرمن بھی تاجینات رہے ہیں انہیں شاندار خدمات پر تمغہ امتیاز ملٹری اور ستارہ امتیاز ملٹری سے بھی نوازا جا چکا ہے احمد شہزاد لغاری اس وقت چیف پروجیکٹ ڈریکٹر فیلکن اور دی جی پروجیکٹس ہیں احمد شہزاد جائنٹ سٹاف ہیڈکورٹر شکلالہ میں دی جی لوجسٹکس بھی تاجینات رہے ہیں